ساتھ جی کا جنہ مجھ سب کا کارکرہ میں ہم سوائے ہیں بھلوان سے ہم پراتھنا کرتے ہیں کہ وہ ایک ست دمہا پروش ہیں اور ان کا ساند ان کا عشیبات ہمیں بنا رہے ہیں وہ سوستر ہیں دیرگائی ہوں ایسی ہم کام نہ کرتے ہیں جس طرح سے ایوڈیہ ہم نے پھر محمد سرکر نوزن پائی ہے اور یہاں سے ہار گئی ہے باش پات کیا کہہ سکتا ہے ایوڈیہ نہ کبھی ہاری ہے نہ کبھی ہارے گی ایوڈیہ اگر ہار گئی تو ساناتن ہار جائے گا اور ساناتن کبھی ہار نہیں سکتا کسی راجنیتک دل کے کینڈیڈیٹ کا ہارنا اور جیتنا ایوڈیہ کی ہار جیت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ایوڈیہ ساناتن کا کندر ہے اور ساناتن کا کندر مضبوط ہے ایوڈیہ کی وجہ پتہ کا ہمیشہ پورے وش پہ لہرائی ہے اور لہراتی رہے گی جو لوگ بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کو ہارنے کی گھٹنا کو یہ کہہ رہے ہیں ایوڈیہ ہار گئی ہے میں اس سے سہمت نہیں ہوں ایوڈیہ نہ کبھی ہاری ہے نہ کبھی ہار سکتی ہے کسی دوام میں کام کرنے والے نیتا نہیں ہیں نریندر موڈی جی ہیں تو سمجھ لو سخت فیصلے ہوں گے نریندر موڈی کسی کے دواب میں نہیں آتے ہیں دیش ہٹ میں نریندر موڈی جی کو جو فیصلہ لینا ہوگا وہ لیں گے ایسا دیش کی جنتا کو وشواس ہے اسی لئے تیسری بار نریندر موڈی جی کو پورے آشیرواد کے ساتھ تیسری بار پردار منتری بنایا ہے دو سو بانمیں سیٹیں لے کر کے اینڈیہ آیا ہے نریندر موڈی جی کے چہرے پہ جس نریندر موڈی جی کے چہرے پہ تیسری بار اینڈیہ کو دو سو بانمیں سیٹ ملی ہیں تو ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ دوہزار انتی تک انتیس تک بھارت وشوبرو بننے کے پتھ پہ اگر سر رہے گا جس طرح سے لوگ آیوڈھیا میں ہیں میں آیوڈھیا واسیوں کو نمان کرتا ہوں میں پوری دنیا کو پوری دنیا کے تمام ساناتن پریمیوں کو کہوں گا کہ آیوڈھیا کی رج اور آیوڈھیا واسی وندنیاں ہیں ابھی نندنیاں ہیں ان کو میں پرنام نیوید کرتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کو کیا رن نیتی بنا نہیں ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو سوچنے کا کام ہے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیش موڈی کے ہاتھوں میں سرکشت ہے اور دیش آگے بڑھے جس طرح سے سپا کے جو بھی لوگ بھاگی تھے اور انہوں نے اوٹنگ کیا تو ایسے وہاں وہاں سے بھاسپا ہاری ہے بھارتی جنتہ پارٹی کیا کرے گی یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں سے پوچھنا پڑے گا میں نے ابھی تک بھارتی جنتہ پارٹی جوائن نہیں کیے میں نے نرند موڈی جی کو جوائن کیا میں وہاں آیا ہوں جہاں بھگوان آیا تھا اور میں وہاں سے آیا ہوں جہاں بھگوان آئے گا شکل کی دھام سے پرینکا گاندھی جی کو بینہ من کے وہاں لڑنا پڑنا جانا ہے وہ یو پی چھوڑنا نہیں چاہتی انہیں یو پی سے بڑا پیار ہے جہاں تک پرینکا گاندھی جی کو اپچناب لڑانے کا سوال ہے بائی لکشن تو بائی لکشن لڑا کے ان کے قد کو چھوٹا کیا گیا ہے بائی لکشن